بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرے نام افضال ارشد ہے آج آپ کے ساتھ بڑی بہترین ہم ایک ریسٹرینٹ کمرشل ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ کو فرائیڈ رائیس ریسٹرینٹس پہ کھانے کو ملتے ہیں وہ کبھی بھی گھر پہ نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے وہ ساری چیزیں آج آپ کو بتانی ہیں یہ ایک سمجھ لیں کہ ماسٹر کلاس ہوگی جس میں ڈیٹیل سے ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے گارلک چکن بٹر کے اندر بنے گا اور فرائیڈ رائیس کے ساتھ سمجھ لیں کہ انڈ ہے زبردست ہو جائے گا سب سے پہلے کرنا یہ ہے ادھر دیکھیں یہ چکن ہے اس کے اندر کچھ بریسٹ کے پیسیز ہیں اور کچھ تھائی کے پیسیز ہیں دونوں کو مکس کر کے لیا ہوگا ہے یہ تقریباً ایک ہینڈ فل یہ دیکھ لیں ادھا کلوں سے تھوڑا سا کم ایک تو اس کے اندر ہم نے فلیور لے کے آنا ہے مرچ استعمال کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو نمک جو ہے میں یوز کر رہا ہوں راک سالٹ اور اس کو ہم کریک کریں گے اس کے اندر اگر آپ کے پاس دوسرا نمک ہے تو آپ نے ہاف ٹی سپون نمک اس کے اندر ڈال لیں کالی مرچ یہ بھی میں تازہ ڈال رہا ہوں جو تازہ کا فلیور ہوتا ہے تازہ گرائنڈ کی ہوئی اگر آپ کے پاس اس طرح کا کرشر نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو تازی بلینڈ کر لیں کالی مرچ پہلے سے پڑا ہوا پاوڈر نہ پاوڈر نہ ڈالیں اس سے فلیور نہیں آئے گا اس میں تو آدھا ٹی سپون ہی کالی مرچ ڈالنی ہے اس میں اس کو کر لیں مکس یہ ہمارا چکن جو ہے وہ مارینیٹ ہو گیا یا سیزن ہو گیا اب اس کے اندر ہم ٹیکچر لے کے آئیں گے ٹیکچر کے لیے میدے کا استعمال ہوگا ایک ٹیبل سپون میدہ اس کے اوپر ڈال کے اس کے اندر جو نمی ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس کو اس طرح مکس کر دیں ہلکا ہلکا میدہ لگ جائے گا اوپر جس طرح یہ لگا ہوا بس یہ چاہیے اس کو پروپر کوٹنگ نہیں بنانی اس کی اب اس کو ہم نے کوک کرنا ہے کوکنگ کے لیے اچھا پین لیں اچھے سے مراد ہے کہ ٹھک پین ہونا چاہیے آپ کا میرے باس کوپر ہے اس میں ہیٹ ڈسٹریبوشن بڑی بہترین ہوتی ہے میں کچھ دنوں سے کوپر بوٹس یوز کر رہا ہوں اور یقین مانے کہ ایسا مزا کوکنگ کے اندر کبھی بھی نہیں آیا جو اب آ رہا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر اس طرح بٹر ڈال لیں اس میں بٹر ملٹ ہو جائے اس کے اندر اب یہ جو چکن ہے نا ان پیسز کو اس طرح ڈال لیں بٹر کے اوپر رکھیں اس کو آگ اس کے نیچے زیادہ نہیں رکھنی میڈیم سے فلیم کے اوپر اس کو پکنے دیں تین منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے اتنی دیر تک تین منٹ کے اندر اس کی جو نیچے والی سائیڈ ہے اس پر اچھا کلر آ جائے گا اس طرح دیکھیں اس کے نیچے اچھا کلر آ جائے گا اب کیا کرنا ہے اس طرح اس کی سائیڈ چینج کریں اس سے زیادہ نہ پکائیں یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا اس کو ہم نے ڈرائی نہیں کرنا پروپرلی کک کرنا صرف کیونکہ اس کا نام گارلک چکن ہے تو اس کے اندر لسن کا استعمال ہوگا اور اتنے سے چکن کے لئے تین جبھے لسن کے آپ نے لینے ہیں تاکہ اچھا فلیور آئے اور اس کو کٹنا اس طرح ہے کہ اس کے اوپر اس کو اس طرح کر کے اس کو بالکل باریک چاپ کریں گے اب یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح اس پر کلر آ گیا ہے اس کو کیا کریں گے ہم اب دو منٹ کے لئے اس کو اور کک کریں گے اور یہ کچھ اس کے اندر کریانڈر ہے اگر آپ کے پاس دھنیا نہیں پارسلے ہو تو پارسلے بھی چل جائے گا بلکہ زیادہ بہتر ہے اور اگر دھنیا ہو تو دھنیا سے بھی کام چل جائے گا اس کو بالکل باریک چاپ کرنا ہے چکن آٹھ منٹ کے لئے کک ہو جائے تو اس کے اندر یہ لسن جو ہم نے چاپ کیا یہ ڈالیں اور یہ جو کریانڈر دھنیا ہم نے چاپ کیا یہ ڈالیں یہ ڈال کے اس کو اس طرح تھوڑا سا ہلا کے آپ کک کریں گے تو لسن کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اور دھنیا کی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کمال کمبینیشن آپ ایسا کہہ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اس کے اندر آتی ہے سب سے خاص چیز جو کہ یہ ساس ہے ماما سیتا ساس یہ بہت ساری میٹ کی ریسپیز میں استعمال ہوتی ہے اگر آپ بیف برگر بنا رہے ہیں بہترین فلیور آتا اس کا اور دوسرے نمبر پہ جو چائنیز گریویز ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہے یہ گریوی تو نہیں ہے لیکن یہ چکن کو ہلکا سا گلیز کرنے کے لیے ہم اس کے اندر یہ ساس یوز کریں گے یہ آپ کو کسی بھی بڑی سپر مارکٹ سے مل جائے گی آن لائن میں مل جائے گی بہت بہترین اس کا فلیور آئے گا اس کے اندر تو اس کے اندر ہم یوز کریں گے یہ ماما سیتاس آئسٹر ساس جو کہ ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے تو ایک ٹیبل سپون یا تیرہ سے چودہ گرام کی ایک سرونگ جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس سے اس کے اندر بہت سویٹ سالٹی اور سیوری فلیور یہ سارے فلیور اس کے اندر کمبائنڈ ہیں تو وہ سارے فلیور اس میں آئیں گے اب اس کو اس طرح ہلا کے یا پین کو ہلا کے آپ اس کو سٹر کر لیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے پکائیں بہت ہی فریگرنٹ اور بہت ہی بہترین آپ کا جو گارلک چکن ہے وہ تیار ہے ماشاءاللہ سے بہت بہترین لکا آرہی ہے اور خوشبو بڑی کمال گیا آرہی ہے اس کی اور یہ پروپر لیککٹ ہو چکا ہے سوفٹ بھی ہوگا اور بہترین بھی ہوگا اس کو میں کر رہا ہوں سائٹ پہ کیونکہ اس کا ادھر کام ہو گیا پورا اس کو ہم بعد میں سب کریں گے اب یہاں پہ میں لے آیا ہوں ایک ساس پین جس کے اندر میں نے پہلے سے پانی ڈالا ہوا ہے جو کہ اُبال رہا ہے اس کے اندر ہم نے اُبالنے ہے چاول اب جب تک آپ بہترین چاول نہیں اُبال سکتے آپ بہترین فرائیڈ رائس نہیں بنا سکتے سب سے پہلے تو پانی کو اُبال لینا آپ نے اُبالنے کے بعد اس کے اندر تقریباً ایک کپ چاول ہے میرے پاس تو اس کے لئے دو ٹی سپون نمک اس کے اندر تقریباً آپ ڈالیں گے اس سے اس پانی میں نمک کا بہترین فلیور آئے گا اور جیسے ہی چاول جائیں گے تو چاول کے اندر بھی پراپر فلیور آ جائے گا اب یہ چاول ان کو میں نے بھگو گے رکھا ہوا ہے آدھے پونے گھنٹے سے یہ بہترین بھگ چکے ہیں یہ دیکھیں نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھی طرح سفید ہو جائیں گے پانی اُبال رہا ہے ادھر تو بہترین ٹائم ہے کہ اس کے اندر چاول ڈال دی جائیں ان کے اندر ڈال دیں چاول ویسے کوکنگ ٹائم جو ہے چاول اُبالنے کا وہ کوئی ایک ٹائم نہیں ہے اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نچے ڈالوں گا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ پانی گرم ہو رہا ہے تو ایک سرکولیشن ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ رائس بھی گھوم رہا ہے تو سارے ایول نہیں کوک ہوں گے اور اس رائس کو آپ نے ڈن کرنا ہے ویل ڈن نہیں کرنا صرف ڈن کرنا باقی کڑائی کے اندر یہ تھوڑے سے کوک ہو جاتے ہیں اور یہ پراپر بیلنس ہو جائے گا اب یہ رائس دیکھیں اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو کتنا آپ نے کوک کرنا اس کو یہ دیکھ رہا ہے ہلکی اس اس کے اندر کسر باقی ہے ایسے فیل ہوتا ہے آپ ہاتھ سے دبائیں گے آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا یہ جیسے ہلکا سا یہ کچھا ہے رائس ایک کھلے برتن میں ڈال دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈے ہو جائیں ان کی ہیٹ نکل جائے ورنہ یہ اورکک ہو جائیں گے پھر اگر یہ کٹھے رکھ دیں گے تو فرائیڈ رائس گھر کے اندر بادار جیسے کیوں نہیں پکتے کہ ہم اس کو پتیلے میں پکانے لگتے ہیں پتیلے میں کبھی بھی فرائیڈ رائس نہیں پک سکتے وہ کڑائی میں پکیں گے اور اتنی بڑی کڑائی اس کے اندر بھی ایک پلیٹ ایک کپ رائس پکیں گے زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ آپ ڈالیں گے تو آپ سے زمبال لینے جائیں گے ان کو کیونکہ ہم نے تیز آنچ پر پکانا ہوتا ہے اور اس طرح اس کو ہلا ہلا کے اوپر مطلب ہلانا ہوتا تھا کہ چاول جو ہے چمچے سے اگر ہلاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے اس کو نون سٹک بھی ہونا چاہیے کہ اچھی طرح اس کے اندر ساری چیزیں ہل سکیں اب کرنا یہ ہے سب سے پہلے کہ اس کڑائی کے نیچے اس طرح آگ جلا لیں تین چار ٹیبل سپون آئل لے لیں ایک انڈا لیں اس انڈے کو ڈال دیں ایک اس طرح کسی برتن میں اور اس کو وسک کریں اچھی طرح انڈا وسک ہو جائے تو اس کو گرم تیل میں ڈال دیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح ہلاتے ہوئے کڑائی کی سائیڈوں پر لگاتے ہوئے پکانا ہے اس سے جو انڈا ہے نا آپ کا اب بہت زیادہ سمجھ لیں کہ تو کرمبلی سا ہو جائے گا اور چاولوں کے اندر پھر مکس ہو جائے گا اچھی طرف انڈا پک جائے تو اس کو آگ سے تھوڑا سا سائیڈ پہ کریں اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے ویجیز ایک ہینڈ فل آپ نے ڈالنی ہے ایک ڈش کے لئے بتا رہا ہوں ایک ہینڈ فل شملہ مرچ ایک ہینڈ فل گاجریں اب یہاں پہ گاجر اور شملہ کو پکانا مقصد نہیں ہوتا اس کو تیز آنچ پہ تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ اس کی رونس ختم ہو جائے اس کو سوتے نہیں کرنا ایسے تیس سیکنڈ کے لئے پکائیں گے تو یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی اب اس کے اندر جائیں گے رائس جو ہم نے عبال کر رکھے ہیں ایک کپ رائس ہیں ان کو عبال لیا تھا یہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کو لیا آگ پہ تین سے چار دفعہ اس کو اس طرح سٹیر کریں اب اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے ادھا ٹی سپون نمک سفید مرچ جائے گی اس کے اندر یہ سفید مرچ ہے کالی مرچ ڈالیں گے تو اس کا کلر کالا ہو جائے گا پیسا ہوا ہم جو ڈالیں گے وہ سفید مرچ ہوگی کالی مرچ کو ہم اس کے اندر تھوڑا سا کریک کریں گے اسے کلر اس کا اچھا رہے گا کالی مرچ تھوڑا سا کریک کریں تک کہ کھاتے ہوئے تھوڑی سی ہیٹ فیل ہو مو کے اندر جو اس کے بڑے چنک سائیں گے اس کے اندر چکن پاوڈر جائے گا چکن کے فلیور کے لیے وہ فلیورنگ ہم اس میں ڈالتے ہوتے ہیں تو اس میں کوارٹر ٹی سپون چکن پاوڈر جو کہ ریل چکن کا ہو ایک پروسسٹ آتا ہے وہ بتا نہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ نہیں ڈالنی یہ ریل چکن ہے چکن پاوڈر ہے یہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اب یہ چیزیں ڈال کے اس کو دوبارہ سے آگ پہ لے جاتے ہیں اب اس پوائنٹ میں اس کے اندر جائے گی سبز پیاز اور انپورچنیٹلی میرے پاس سبز پیاز نہیں ہے اور نہیں مجھے یہاں سے ملی ہے اگر آپ کو ملے تو لازمی جاتی ہے اس کے اندر وہ آپ لازمی ڈالیں میں انگریڈینٹس میں نیچے بکھ دوں گا باکہ اس کے بغیر بھی اچھے بنیں گے فلیور اچھا آئے گا اس کو دو منٹ کے لیے اور ہم فلیپ کرتے ہوئے پکا لیں گے اور یہ فرائیڈ رائز بالکل تہیہ آ رہا ہے فرائیڈ رائز فید گارلک چکن ہمارا تہیہ آ رہا ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ رائز رائز کے اندر جو رائز ہیں ان کو بوائل کر کے سٹیم بھی کیا جاتا ہے جہاں پہ رائز کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ رائز ٹوٹنے کے چانسز کم ہوتا ہے سٹیم ہوا رائز اچھی طرح پھول جاتا ہے اور بہترین طریقے سے پکتا ہے ہم نے تھوڑے سے پکانے تھے تو ہم سٹیم زو کریں نہیں سکتے ایک کپ کو تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹرائے کرنا چاہیں تو آپ ہاف کوک کر کے سکسٹی پرسنٹ کوک کر کے باقی اس کو سٹیم کریں آپ کا بہترین چاول بنے گا اور یہ چکن لیتے ہیں تھوڑا سا اور یہاں سے یہ فرائیڈ رائز لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ زبردرست ماشاءاللہ بہترین فلیور آرہا ہے جو اس کے اندر ہم نے آئیسٹر ساوس یوز کیا ہے اس کی وجہ سے یہ چکن کے اوپر یہ جو یہ دیکھیں یہ چکن کے اوپر جو یہ شائننگ آرہی ہے ایک تو یہ بٹر کے اندر کوککو آرہا ہے اوپر سے وہ جو آئیسٹر ساوس کا فلیور ہے ہلکا سا ٹینگی سیوری فلیور میں سنگا نہیں سکتا کس طرح کا فلیور ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا تو ماما سیتا آئیسٹر ساوس سیکرٹ ہے اس چکن کا اور آپ کو مزہ آئے گا آپ اس کو الگ سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن رائز کے ساتھ بہت اعلیٰ فلیور آرہا ہے اس کو ٹرائے کیجئے گا کبھی کسی کو آپ لنچ پہ ڈینر پہ بلاہ رہے ہیں تو اس رائز کی رسیپی کو ٹرائے کیجئے گا یہ ضرور بتائیے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس رسیپی میں تب تک آپ بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ